الیکشن کمیشن نے تمام تر دھمکیوں اور دماؤ کو مسترد کرتے ہوئے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانے کا اعلان کر دیا ہے فیصلہ کل صبح دس بجے سنایا جائے گا کاؤز لسٹ جاری کر دی گئی ہے آٹھ سال چلنے والے مقدمے کا فیصلہ 21 جون کو محفوظ کیا گیا تھا مزید جانیں گے اسلام آباد میں سمہ کی نمائندے زلقرنین اقبال سے چیز زلقرنین تحریک انصاف نے ممنوع فنڈنگ لی ہے یا نہیں ہے اگر لی ہے تو اس کا مستقبل کیا ہوگا فیصلے کی گھڑی بلا آخر آٹھ سال کے بعد آن پہنچی ہے 21 جون کو جو فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں تین اکری بینچ نے طویل سماتوں کے بعد محفوظ کیا تھا وہ فیصلہ سننے کا وقت آب وقت آب پہنچا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کل صبح دس بجے یہ عام فیصلہ سنانے جا رہا ہے جس کے لیے کاؤس دس مضابطہ طور پر جاری کر دی گئی ہے اور اس حوالے سے تمام طرح جو سیکیورٹی انتظامات ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد مکمل کر لیے گئی ہیں جو سیکیورٹی الکار ہیں ایف سی اور پولیس کی بھاری نفری تائنات ہوگی الیکشن کمیشن کے بعد تاکہ جو کسی بھی قسم کے ممکنہ ارد عمل سے اور جو سیکیورٹی خرچات ہیں ان کو اکاؤنٹر کیا جا سکے اس کے علاوہ جو وقلہ ہیں ان کو اور جو فریقین ہے اس کے کیس میں تحریک انصاف اور اکبر اثبابر ان کو بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نوٹس زاری کر کے کل کے فیصلے کے والے سے آگاہ کر دیا ہے